حسین یا حسین یا حسینہ حسین یا حسین ہی عربائین حسین اور حسینی لشکر کا کروڑوں لوگ ہیں سارے لباس سوگ میں ہیں ہر قوم و مذہب کے لوگ موجود ہیں سب کی نگاہیں روزہ حسین پر ہیں اور لبوں پر صدا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لیکن خیال آتا ہے سن 61 ہجری کے دس محرم کا جس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے وطنی اور مظلومیت میں قتل کیا گیا تھا اور آج دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں لوگ ان کے چہلن کے لیے آئے ہوئے ہیں چہلن کے موقع پر امام حسین کے زیارت کا رجحان قدیم زمانے سے مومن میرائج ہے اور آج دنیا بھر سے کروڑوں لوگ عراق کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور کربلا کی جانب پیدل سفرتے کرتے ہیں یہ سلسلہ ہے سبر اور رضا کا جب تک یہ دم ہو مولا کا غم ہو غم یہ نہ دم ہو ہر آنکھ نم ہو مجھ کو علم ہو پاس باچتا رہے یہ کروڑوں سین یوں سین یوں نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً اسی کلومیٹر ہے زائرین یہ سفر پیدلتے کرتے ہیں جسے مشی بھی کہا جاتا ہے نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے این نجف پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں جگہ جگہ موقع لگائے جاتے ہیں جہاں زائرین کے لیے کام و قیام کا ہر پور انتظام کیا جاتا ہے بز میں آزا ہے راہ وفا ہے سب کی صدا ہے سب کی دعا ہے روشن رہے یہ کہہ کشا پتا رہے یہ تاروان اس سڑک پر چھوٹے بچے پیرو جوان کھانے پینے کی اشیاء لے کر زائرین کو پیش کرتے ہیں کئی مقامات پر زائرین کے لیے قویل دسترخان لگائے جاتے ہیں جسے دنیا کا سب سے بڑا دسترخان بھی کہا جا سکتا ہے مشی کے دوران وہاں کے مقامی لوگوں کے جانب سے زائرین کی دل کھوڑ کر خدمت کی جاتی ہے وہ زائرین کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے ہیں ان کا یہ جذبہ قابل دید ہوتا ہے زائرین موسم کی سختی اور سفر کی تھکن کے باوجود مشی کرتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں اور جب زائرین کی نگاہیں امام حسین کے گمبس پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے نگاہیں گمبس کا بھوسہ لے رہی ہو اور کہہ رہی ہو اسلام علیکہ یا با عبداللہ اور حجب نہیں ہے کہ ایک صدح آتی ہوگی چلے آؤ میرے زوارو چلے آؤ اے زوارو آشور کے دن امام حسین نے کنہائی کے عالم میں ایک صدا دی تھی حل من ناصر ینسرنا اور آج کربلا لبیک یا حسین کی کرونوں صداوں سے بوجھتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی